پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے پر شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ بڑے تل ملائے ہیں غصہ ہوئے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے اسے سراسر ظلم قرار دے دیا ہے غریب عوام کا معاشق قتل کہہ دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہوئی ہیں لیکن عوام کو کوئی دلیف نہیں دیا گیا یہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ نایلائی کی نا اہلی اور کرپشن میں ڈوبی حکومت عوام کو مہنگائی کے دلدل میں ڈوب ہو چکی ہے یہ شہباز شریف صاحب کا ہی ٹوئٹ ہے انہی کے ہی لفظ ہیں انہی کے ہی جملے ہیں لیکن اب ذرہ ٹھہر جائیے فرق صرف اور صرف تاریخ کا ہے فرق صرف اور صرف منصب کا ہے اور عہدے کا ہے جو جملے آپ کو میں نے سنائے ہیں یہ آپوزیشن لیڈر کے طور پر شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں زیادہ پرانی بات تو ہے نہیں صرف ایک سال پہلے جنوری کے مہینے میں ہی انہوں نے تحریک انصاف حکومت کو پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں تین روپے اضافہ کرنے پر کہے تھے آج وزیراعظم شہباز شریف نے خود ان کی اپنی حکومت نے ایسا ہی کچھ کیا ہے جس کے لیے وہ دوسروں پر انگلیاں اٹھایا کرتے تھے ایک لیٹر پیٹرول میں 35 روپے کا اضافہ ہوا ہے پاکستان میں پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافے عموماً رات کو ہوتے ہیں لیکن یہ اعزاز بھی اس حکومت کو حاصل ہو رہا ہے کہ جب لوگ اتوار کو میٹھی نیند سو رہے تھے جب ان کی آنکھیں کھلیں تو ان کے چودہ دبق روشن ہو گئے تھے ڈار صاحب مان لیتے ہیں مان لیتے ہیں کہ آپ مجبور ہیں آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کوئی آپشن نہیں ہے آئی ایم ایف کے مطالبات تھے کوئی بھی حکومت یہاں پر ہوتی یہی کچھ اسے کرنا پڑتا لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ سب آئی ایم ایف کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے ڈار صاحب کسی وقت ذرا بیٹھئے گا اپنی غلطیوں پر نظر ضرور ڈالیے گا آپ نے وقت پر فیصلے نہیں کیے آپ نے فیصلے کیے بھی تو مقبول فیصلے کیے آپ آئے تو آپ کو معلوم تھا کہ آئی ایم ایف پرگرام میں ہیں سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل صاحب بہت سے وعدے کر چکے ہیں اور یہ وعدے کسی شخص کے نہیں مفتا اسماعیل کے نہیں ایک ریاست کے وعدے تھے ایک حکومت کے وعدے تھے اور اس وزیر آزم کی آشرباد سے کیے گئے وہ وعدے تھے جن کا نام شہباز شریف ہے اور جو آپ ہی کی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے تو پھر عوام میں مقبول بننے کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ کیے گئے وعدوں پر عمل درامت کیوں نہیں کیا ڈار صاحب تڑیا کیوں لگائیں ڈار صاحب ویڈ ڈونٹ کیئر کا نعرہ مستانہ کیوں بلند کیا ڈار صاحب ہم مینج کر لیں گے کہ بلند و بانگ دعوے کیوں کیے ڈار صاحب آپ کو یاد ہے آپ ہی کے رانوما مسلسل کہتے تھے کہ امران خان نے آئی ایم ایف سے وعدے پورے نہیں کیے وہ دنیا کے لیے قابل اعتبار نہیں ہے تو پھر یہ آپ نے کیا کیا ڈار صاحب آج آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشی بہران حل کرنے کے لیے مالی نظم و ضبط ناگزیر ہے کیا یہ بات آج ہی آشکار ہوئی ہے آپ پر آپ وقت پر فیصلے کر لیتے اپنے وعدے پورے کر لیتے مشکل ضرور ہوتی لیکن یہ حال نہ ہوتا جو ابھی ہو رہا ہے بڑی معذرت کے ساتھ ڈار صاحب لیکن وہ جو سو جوتوں کے ساتھ سو پیاس کھانا شاید اسی کو کہتے ہیں میں مہران ہوں ناظرین نواز شریف صاحب کو ابھی تک غصہ کیوں نہیں آیا مریم نواز صاحبہ نے اس حاگڈار کے فیصلوں سے خود کو علا کیوں نہیں کیا ان کا کوئی ٹویٹ ابھی تک کیوں نہیں آیا کیا یہ روئیے صرف مفتہ اسماعیل صاحب کے لیے ہی تھے اگلے چند مہینوں میں اس ملک کے عوام کو مزید جتنی عذیت دیکھنی ہے اس کا تصور بڑا خوفناک ہے کیونکہ ابھی تو پیٹرولیا مسنوعات پر لیوی بڑھانی ہے سیلز ٹیکس لگانا ہے میری بجٹ لانا ہے مزید دو سو ارب کے ٹیکسس کا بوجھ عوام پر ڈالنا ہے اور ڈار صاحب آپ کس طرح اس سے اپنے آپ کو الگ کر سکیں گے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو آبویسٹی زندگی مہنگی ہو جاتی ہے زندگی کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے کاروباری حضرات تو پیٹرولیا مسنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو بنیاد بنا کر یہ تو قیمتیں بڑھا دیتے ہیں لیکن تنخواہ دار طبقہ کیا بنے گا اس کا جسے قیمتیں بڑھنے کے بعد بھی وہی وہی تنخواہ ملے گی مزور کا کیا بنے گا خیر یہ سب آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئے گا کیونکہ آپ تخت پر جو ہیں لیکن سنیے مسلم لیگ نون خاص طور پر مریم نواز صاحبہ کیا کیا دعوے کیا کرتی تھی اور حقیقت کیا ہے ان کی سنوائیے پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتوں میں پینتیس پینتیس روپے فی لیٹر اضافہ ہوگا وہ پیٹرل دو سو انچاس روپیسی پیسے فی لیٹر مقرر کیا گیا ہے شہباز شریف صاحب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر پین الاقوامی مارکٹس میں ایک ڈالر بھی آئل کی ڈیزل کی پرائیس نیچے گئی تو شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں اسی دن اپنے عوام کو ریلیف دوں گا انشاءاللہ آدمی منڈی میں خان تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے وٹی آئی آئل کی قیمتوں میں بھی واضح کمی ہوئی ہے اس وقت 137 روپے کا لیٹر کون آدمی پاکستان میں سخت کس کی کس کی اس کی جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ وہ خرید سکتا ہے رات کے بارہ بجے سے چوبیس روپے تین پیسے پیٹرول کی قیمت بڑھ کے دوستو تیتیس روپے اناسی پیسے ہو جائے گی جیسے ہی آلمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں نیچے گری شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں انشاءاللہ سب سے پہلے اپنے عوام کو ریلیف دوں گا حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ آج رات مڈنائٹ سے پیٹرول کی قیمت میں تیس روپے فی لیٹر اضافہ ہوگا مسلم لیگ نون اور اپوزیشن پی ڈی ایم ایک پیسے کی بھی ایک پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی اجازت حکومت کو نہیں دے گی یہ ہم نہیں کر سکتے کہ آئی ایم ایف کی ایمہ پہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ آپ پیٹرول مہنگا کریں آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف بھی ہم سے ہمیں مزید طرزے کا پروگرام نہیں دے گا جب تک کہ ہم پیٹرول اور دیزل کی قیمت نہ بڑھائیں اگر سر جھکا کر عمران خان کی طرح آئی ایم ایف کی ساری شرائط ماننی پڑتی نواز شریف کہتا ہے حکومت چھوڑ دوں گا لیکن اپنے لوگوں پر بوجھ نہیں دالوں گا پاکستان کی حکومت شہباز شریف صاحب بطور وزیراعظم پابند ہیں آئی ایم ایف کے اس معاہدے کی پابندی کے جب پیٹرل مہنگا ہوتا ہے جب دیزل مہنگا ہوتا ہے تو بجلی مہنگی ہوتی ہے آپ کا آٹا مہنگا ہوتا ہے آپ کی روٹی مہنگی ہوتی ہے آپ کی سبزیاں مہنگی ہوتی ہے سال میں مہنگائی ہے ساکھ جا ساکھ پر یقین رکھو معیشت کو اس کے تاثر دھالیں گے ساری دنیا میں ڈالر اوپر جا رہا ہے دنیا کی جو سٹرونگ کرنسیت ہیں پاؤنڈ ہے آپ کے یورو ہے سب کرنسیت کے اگز اوپر جا رہا ہے ایک پاکستان میں اللہ تعالیٰ کا موز ہے کہ روپیہ اوپر جا رہا ہے اور ڈالر نیچے جا رہا ہے اہم خبر آپ کو دیں گے کرنسی مارکٹ میں بہچال آ گیا ہے ایک دن میں ڈالر چوبیس روپے مہنگا ہو گیا ہے ڈالر نے کرنسی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے تمام ریکارڈز توڑ ڈالے ہیں پاکستان دنیا میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کریئٹ کیا تو اس کی حفاظت اس کی ترقی اس کی خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے تو یہ کچھ دعوے اور اس کی حقیقت میں نے آپ کو سنوائی ہے پرگرام میں